بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہتی اور اس کی ڈیڈ لائن ہے دس اپریل فاسٹ بولر کی نظر آرمی چیف کی کرسی پر ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں تفصیل سے اور وزیعظم شہباز شریف جو ہے وہ کورٹ کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں لیکن مجھ چاہتا ہے کابینہ سے منظوری لے تاکہ اگر نا اہل ہوں تو سارے کٹھے ہی ہوں ابھی ڈاکٹر کلاڈ ریکسسٹ ہے ساؤتھ ایشن انیلسٹ ہے پروفیسر اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ کی کہ یہ جو ملٹری آپریشن پاکستان میں کال ادم تحریک طالبان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں یہ بہانہ ملے کہ یہ الیکشن کو ملتوی کر سکے اس منصوبے میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور خیبر پختون خواہ میں نو سال حکومت کرنے والی جماعت کو شامل نہ کرنا تحریک انصاف اس بات کی علامت ہے ان کا مقصد آپریشن نہیں الیکشن سے بھاگنا ہے پھر اس کے بعد جاویر لطیف نے ابھی ایک تقریر آپ نے سنی ہوگی کہ نواز شیف اپنا مو کھولنے اور ایک تحریک آغاز کرنے کے لئے تیار ہے اور تین نکات پر بات کی ہے کہ حکومت نے نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی کی میٹنگ اس میں الیکشن پر کوئی بات نہیں کی اور نیوی اور ائر فورس کے لوگ اس کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے دوسرا نیشنل سیکیورٹی کی جو بھی میٹنگ تھی وہ تحریک انصاف کے مخالف تھی یہ ان کا کی طرف یہ لوگ کیوں نہیں جا رہے پاکستان نے چین اور سعودی عرب کا صرف ستتر عرب ڈالر کا قرض دینا ہے جو اس وقت آپ کو پتہ کرنسی بری طرح گر چکی ہے فورن ایکسچینج کے زخائر کے نام پر ایک عرب ڈالر بھی نہیں بچا تمام فورن انویسٹر بھاگ چکے ہیں مہنگائی جو ہے وہ پچاس سال کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے آپ دنیا بھر کے اخبارات جرائد یہ دیکھیں جنائیڈن ایسٹیٹوٹ آف پیس کی رپورٹ دیکھیں کہ جو معیشت ساڑھے تین سو عرب ڈالر کی ٹوٹل ہماری معیشت ہے اس میں ستتر عرب ڈالر ہم نے واپس کرنے ہے اور اب جو جون آ رہا ہے دو مہینے میں دور اس میں ساڑھے چار عرب ڈالر واپس کرنے ہے اور فیل فور اور اگلا مالی سال ہوگا اس میں پھر پچیس عرب ڈالر کے نئے قرضے شامل ہیں آئی ایم ایف انکار کر چکا ہے ساڑھے چھے عرب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج دینے سے جو وہ گائیڈ لیند دیتے ہیں وہ ناماننے والی تیار ہیں اس حاق دار وزیراعظم کے حکم پر ذرا مزاق سنیں گیا نہیں آئی ایم ایف کے پاس پریس کانفرنس میں اس کی دیکھ رہا تھا کہتا ہے کہ عمران خان معیشت ہمیں ایسی دے گیا میں نے اس کے کانوں کی کھڑکیاں ترہا کھول دوں عمران خان کے دور میں ایشیا کی سب سے طاقتور کرنسی پاکستان کی تھی ایکسپورٹ کے تمام ریکارڈ بنگلہ دیش ہندوستان ان سے بھی زیادہ پاکستان کے پاس ذریعہ مبادلہ 21 ارب جو آج ان کے پاس ایک ارب ہی نہیں رہا مارچ 2020 میں آپ دیکھیں اس اسٹریٹ میں کی فگرز نکالیں زراعت میں کسان کا دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں ایشیا میں انڈیکس چیک کریں پاکستان ہندوستان سیر لنکا اور بنگلہ دیش سے آگے تھا مہنگائی کو دیکھیں اس وقت کی تین بڑے ڈیمو پر کام کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہ ہونے کے برابر نیٹ کولیکشن جو تھی ٹیکس کی وہ ریکارڈ پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں تک نقصان مجھے اچھی طرح یاد ہے پی اے سے میں خود بات کر رہا تھا کہ اسٹریلیا سے جو نئی فلائٹ شروع ہو رہی ہیں اس کی فلائٹس اور بکنگ اور یہ معاملات پر تاکہ پروگرام کروں یہ جنرل باجبہ کے پہلو میں بیٹھ کی امریکہ کے عاشروات سے دو نمبری کر کے لوٹوں کو خرید کر زبردستی اقتدار چھین کر بیٹھ گئے وہ حالات اتنے ہی خرابتے تو کیا آپ کو کیڑے نے کٹا تھا کیا آپ کے بیٹھو آپ کو بقاعدہ لائے گیا بقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا میریشت کو تباہ کرنے ملک کو تباہ کرنے کے لئے میں نے دنیا کی یقین کرنے تاریخیں دیکھی ہے ہستہ بستہ ملک اس طرح گیارہ مہینوں میں اس طرح تباہ نہیں ہوتا جنگ زیادہ ممالک کی تاریخ اٹھا کے دیکھی ہے یہ بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کروایا گیا ہے اور اب ملٹری آپریشن کے نام پر افغانستان کی سائٹ پر کرائی کی بندوق مان کر ایک نہیں جنگ چھینے گے تاکہ الیکشن نہ ہو صرف اور جو اکانٹ ڈالر آئے وہ ان کے اکانٹ میں جائیں ملک بے شک تو وہ ابرباد ہو جائے اس کا ثبوت دیکھیں وزیر الداخلہ سنواللہ کا بیان پرانا سنواللہ کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروانا کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے بظاہر سائر باتیں ہیں باتیں کر دیتے ہیں ڈالاؤگ مارتے ہیں اندر جا کے بات اور ہوتی ہے اعتماد کی حالت یہ ہے کہ پانچ سو بیس بزنس مالکان میں پانچ سو بیس بڑے بزنسز کی بات کروں وہ دوزار تیس کے پہلے کورٹر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت پر اعتماد نہیں ہے اور اسی فیصد رکھے رہے ہیں اکانومی نیچے جائے یہ خطرناک معاملہ ہے بڑا عمران خان نے ایسے ہی بات کی ابھی دیکھیں یہ جس طرح کی افائیاریں عمران خان پر اور یہ تحتگردی کے مقدمات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں اس وقت جو لوگ پاکستان آکے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ عمران خان کے چکر میں پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں خود سوچیں کہ کوئی بزنس کا معایدہ کرنے کے لئے بزنس من جب آئی اور وہ معایدہ آگے سے نہ پورا ہو ٹوٹا ہو تو کدھر جائے گا عدالت یا پولیس کے پاس جب نظام ایسا ہو جس طرح کی یہ مزہکہ خیز افائیاریں ہو رہی ہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے اس صورتحال میں کون سا انویسٹر یہاں آ کر پیسے لگائے گا ایک سو چورتالیس مقدمات عمران خان پر جلی افائیاروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا اور حکومت سپریم کورٹ کے ایک آمات مانی اس انکار کر رہی مطلب آپ حالات دیکھ لیں کس طرف جا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اوپر سے جنگ بھی ہو تاکہ آپریشن کے نام پر ان کو اخراجات کبھی اندازہ نہیں اصل حالات یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو سنت آس پانی کا موہدہ ہے یہ اسے نہیں بچا سکتے لیں ہندوستان کی سائٹ پر یا کشمیر کی سائٹ پر یا گلگت بلدستان کی طرف کوئی نیا ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں حتیٰ کہ افغانستان کی طرف بھی تو یہ معاملات ہاتھ سے بالکل نکل جائیں گے ان کے خاص طور پر ایسے حالات میں جب کالدن تنظیمیں خود کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آپ کے الیکشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے کوئی پولنگ سٹیشن کوئی الیکشن ریلی کوئی جلسوں پر یہ ایسے معاہدے ماضی میں خود سیز فائر کے کرتے رہیں اب الیکشن ملتوی کروانے کے لیے اس آپریشن کی اس وقت ضرورت کیوں پڑی اس کی میں بڑی وجہ کو بتاتا ہوں تیسے اپریل کو جنرل نومان ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل ندیم انجم صاحب تیسرے نمبر پر چیف آرمی سٹاف کے لیے مضبوط امیدوار کے طور پر آنے سامنے اب آپ پاکستان مسلم نون کا آپ میڈیا سیل دیکھیں مسلسل ایک کیمپین چلا رہا ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب کے لیے ایک ٹرینڈ چلایا جا رہے ہیں انہیں آرمی چیف کے طور ایک کینڈی ڈیٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بڑا خطرناک عمل ہے دیکھیں جب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ان کے لیے بقاعدہ طور پر مخصوص قسم کی حالات پیدا کیا جا رہے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے ابھی آپ سوشل میڈیا پر ایک جیو پولٹیکل انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ٹویٹ کیئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں جو لوگ اس وقت کھڑے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سمراد آپ کو پتا ہے امریکہ اور اس کے ساتھ جو ممالک ہیں جو اس وقت امریکی کرنسی کو چھوڑ کر ان کے مخالف میں جو لوگ اپنی کرنسی میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے مخالف ہے پیٹرو ڈالر کے چھیلے دیں ان ممالک کو انٹرنیشنل آرڈر پر لانا ہے تاکہ امریکہ کے بفادات کا تحفظ ہو اب ایک امبیسیز کا نام نہیں بھی آرہا سامنے خبر کی تصدیق بھی نہیں ہو رہی ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی جو ہیں انہیں آرمی چیف بننے کی مطلب انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے اس کے لئے کر ہم کچھ حقائق دیکھیں نواز شریف اس وقت اس پوری سرکس کے رنگ ماسٹر کے طور پر اس کی پوری کوشش صرف ہے اس پورے کھیل سے امران خان کو آؤٹ کریں بس اور آرمی چیف پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ابھی جو انفرمیشن اب امران خان کی کل کی توشہ خانہ کیس میں حاضری کو فوراں رات و رات ممکن بنانے کی ہدایات برنہ وہ کیس اتنا ضرور نہیں ہے بارہ سو اٹھا سٹھ گھڑیاں تو وزراء کے ہاتھوں میں خواجہ عاصف کی ایک تصویر دے دو دو گھڑیاں پہنے پھیل رہا ہے ان لوگوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا پھر باقی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مال ملے ہیں اور الزامات تو امران خان پر یہی ہیں نا کہ توشہ خانہ سے جو گھڑی ہے وہ ڈیکلیئر نہیں کی انہوں نے تو ڈیکلیئر کی ہے الیکشن کمیشن میں جمع کیے گئے ان کے ایسا سجاد اور گوشوارے اور فارم دیکھیں تو اس میں نواز شریف عاصف علی زرداری مریم نواز اور وہ تمام لوگ جو بنا کسی عودے کے تمام تحائف لیتے رہے اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہیں ان سے کوئی پوچھ کش نہیں ہو رہی کہاں سے آئے کدھر سے آئے کس نے پیسے دیئے یہ ایک بلکل زبردستی طور پر جو کیس امران خان کے بارے میں بلائے جائے تاکہ اس کھیل سے نکالا جائے اور صرف یہ نہیں بلکہ ابھی وہ دیکھیں وہ دوسرا وہ ایک وہ میجسٹریٹ انیس مارچ کی جو بات کہہ رہا ہے جو بول نیوز پر میں نے سنی عمران خان نے پانچ مارکی تقریر کی اب اس نے دعویٰ کیا ہے کہ تو ہر کے رخص اپنے سٹاف کے ذات بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ ڈرٹی ہیری اور سائیکوپاٹ کے لفظ عمران خان نے بول نیوز پر انیس مارچ کو بول نیوز خود کہہ رہا ہے ایسی کوئی تقریر نشری نہیں ہوئی اب یہ دیکھیں کیس بنا دیا گیا یہ اسی دباؤ کا نتیجہ ہے اور اس وقت دیکھ دیکھ دباؤ حافظ صاحب پہ بھی بڑا شدید ہے اور آئی ایس آئی براہ راست یاد رکھیں وزیراعظم شہباز شریف کے کنٹرول میں اور حافظ صاحب نے نواز شریف سے یہ بات برملہ کی ہے کہ میں اپنی ٹیم میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف مجھے اجازت نہیں دے رہا دوسرے معنوں میں اگر شہباز شریف مانجے تو پھر آپ کو نتائج ملیں گے مطلب وہ ہٹانا چاہتے ہیں اب ایک دفعہ کر نام آ جائے ایسا کہ کوئی بندہ آپ کی کرسی پر نظر رکھ کے بیٹھا ہے تو پھر اسے ہٹانا پڑتا ہے عمران خان نے بھی تو ہی کا تبادلہ کرے ان لوگوں کا بظاہر ایسے لگ رہے کہ کمپنی اس وقت تقسیم ہے حافظ صاحب جو ہے تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اجازت نہیں دی جاری امید ہے کہ یہ معاملات درست سمت میں جائیں گے الیکشن کی طرف معاملات لے کے جائیں کیونکہ اس وقت زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھے پورے کا پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ اب چند خاندانوں کی چند سو لوگوں کی کرپشن بچانے کے لیے پورا پاکستان دعو پر مت لگائیں تین سال کی نوکری یہ آپ نے چلے جانا ہے پاکستان نے ہمیشہ انشاءاللہ یہی رہنا ہے اچھا وہ جعوید چودری صاحب کی ایک ویڈیو بھی میں نظر سے گزری علی امین گنڈاپور کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جی اس نے بڑے اہم انکشاف کر دی پولیس کو ایسی ایسی باتیں بتا دی ہیں کہ جو بعد مہنگی تو ہو 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 تو بھئی مچ جائی اور پھر مران خان فاصلہ رکھیں کچھ نوجوان بچوں کی بھی ویڈیوز ہیں ہوالا کے پیچھے کھڑے ہو کر انہیں وہ دکھا دیتے ہیں بورڈ پولو جی ہم سے غلطی ہوگی ہمیں ماف کر دیں شکوا کرتے ہیں پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ادارے وہی ہیں دیکھیں انہیں ہم نے گھاس پھوس کھا کر انہیں طاقت دی انہیں پالا اور یہ اپنی طاقت ساری عوام پہ نکال رہے ہیں تنقید کرنے پہ اور ایسا صرف دنیا کے ادھر ہی ہو رہا ہے اور کئی دنیا کیسے بنانا رپبلک نہیں ہو رہا چودری صاحب علی امین گنڈاپور کی جگہ یا شہباز گل کی جگہ یا عظم سواتی کی جگہ ہو ان کے نازک آزاز سے ذرا انٹے باندھی جائیں ان کی دم پر حساس مقامات پر تشدد پسند جلاد قسم کے لوگ ظلموں سے تم کریں تو شاید جوے چودری صاحب بھی ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنی بتائیں کہ جو نہ وہ کالم میں لکھ سکتے ہیں نہ وہ کیمرے کے سامنے بول سکتے ہیں ان کا بھی پچھلے دنیا چھوٹا ذاتی معاملہ ہوتا ہے میں اس میں نہیں جاتا تین مہینے تک کیمرے کے سامنے نہیں آنے کی قابل دیں اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ وقت بھی گزر جاتا ہے پریشانی تکلیف تشدد صدا نہیں رہتا ان ظالموں نے اس حافظ ذاکر کے مو پر پشاب کیا جو قرآن کا حافظ ہے اس طرح کا جب انسانی عذیت اور زلط کا سامنا ہو تو آپ یقین کریں ہرن بھی کہہ گا میں ہاتھی ہوں یہ تو پھر گوش پوز کے بنے میں عام انسان ہے یہ ظلم اور جبر کفار مکہ کے دور سے جاری ہے جب وہ لوگ گرم ریت پر لٹاتے تھے جسم پر کوئلے رکھتے تھے پھر رومن ایمپائر حراقو خان تاریخ میں آپ دیکھیں ایجنسیوں کا ایک سسٹم رہا ہے کہ کام آدمی نہیں برداشت کر سکتا اس پر خوش ہو کر ایسی باتیں کرنا جعوی چودری صاحب جیسے مندے کو زیب نہیں دیتا اس کی مضمت کرنی چاہیے کہ ظلم نہ کریں آپ مزے لے لے کر اس پر جگتیں لگائیں پھر تحریک انصاف کے لوگ ان کی ذاتی مسائل پر جائیں گے تو پھر انہیں برا لگے گا یہ اس طرح کی چیزوں کو سوچنا چاہیے بارال ایک بڑا ایم پیلو جس کی طرف توجہ میں دلانا چاہتا اپنی ویڈیو میں بہت سرے میسیجز مجھے آئے اور میں جانتا ہوں کہ میری ویڈیو تحریک انصاف کے رہنماؤں تک پہنچ جاتی ہے میں نام نہیں لیتا کسی کا لیکن ایک بڑا اہم پیلو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عوامی مقبولیت دیکھیں تحریک انصاف کی اس وقت آسمان کو چھو رہی ہیں تنظیمی لحاظ سے کام بہت ہے حسب معمول بڑی پارٹی ہے بیچ میں ذاتی مفاد اور کھینچہ تانی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں زمان پارک میں ٹکٹ کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں افتاری کرتے ہیں نکل جاتے ہیں اب پنجاب کے لوگوں کی محبت اپنی جگہ ہے لیکن خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کو میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں وہاں تقریباً گیارہ مہینے سے بچے اپنا کوئی نوجوان گھر بار چھوڑ کر عمران خان کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہشرات اللہرز ہیں کیلے مکوڑے کاٹتے ہیں آپ کو پتا ہے مشکل ہے آنس و گیس ہے تشدد ہے ڈر ہے نوکری روزگار چھوڑ کے اور عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی کچھ لوگ ذاتی مفادات کے لیے جو ہر پارٹی میں ہوتا ہے جان بوجھ کر مستی کر رہے ہیں اب جو پیغامات آئے ہیں دیکھیں میری جو اطلاعات ہے اور پھر عباس شبیر بڑا زبردہ صافی اس نے بھی ایک بات کی ہے کہ ابھی جو ٹکٹ کے لیے معاملات چل رہے ہیں پنجاب اس حملی کے جو امیدوار ہیں وہ عمران خان کے انٹریو دے کر آتے ہیں اور اس میں پورا ایک سٹرکچر ہے اور جو لوگ انٹریو دے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑا سخت انٹریو ہے کہ پارٹی میں کب سے آئے ہو جیل بھرو طریق میں کہاں تھے اپنے حلقوں میں عوامی مفادات کے لیے کیا 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 ہے ابھی اور جتنے بھی امیدوار ان کا سارا ریکارڈ جو عمران خان کے پاس موجود ہے جھوٹ اس میں بول نہیں سکتے اور باقی ظاہر ہے بدنظمی تو ہوگی بیچ میں کچھ لوگ اپنی ذاتی دعو بھی لگائیں گے لیکن عمران خان کے پاس ظاہرہ بہت زیادہ کام ہے انگریزی میں کہتے ہیں اس پلیٹ اس ٹو فول تو میرے خیال میں جو سات لوگوں نے فرض ادا کرنا ہوگا اس عمل کو شفاف بنانا ہوگا تاکہ کوئی شکایت نہ ہو ظاہرہ شکایتیں پھر بھی ہوں گی جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ نرانست ہوگا لیکن کوشش ضرور کریں اور یہ عمران خان کو جو سخت انٹریو میں آپ کو بتا ہے جو باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد لوگ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں جیل بھرو تحریک یعنی ہم عوامی مفادات کے لیے نظر نہیں آئے ہیں اب بہت سارے لوگ ٹکٹ کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں ٹکٹ لینا ہر ایک کی خواہش ہے کسی ٹکٹ مل جائے ہمیں بس آپ نے خدمت کرنی ہے آپ کسی اور انداز میں بھی کر سکتے ہیں ضروری آپ نے ایم پی ایم اینے بن کی ملک کے لوگوں کی عوام کی خدمت کرنی ہے تو بس یہ جھنڈے کے چکر میں ہم آ رہے جاتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک نظریہ رکھیں پھر آپ خود بخود چیزیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں اپنا خاص کال رکھیں اگلی ویڈے تک لیم مجھے اجازے اللہ حافظ